ادھر ناظرین پولیستان لائے فیڈ میں آپ کا خیر مقدم میں آپ کا میز بان پیر مزفر ایک بڑی خبر اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے کہ برارے آنگن جنگل سے پولیس ٹیشن اترسو کو ایک اطلاع ملی ہے کہ وہاں پہ ایک شخص کی لاش ان کو ملی ہے اور پولیس ٹیشن اترسو دیر رکھ وہاں پہ پہ پہنچے اور انہوں نے بلا کر اس لاش کو اپنی تحویر میں لے لیا ہے اور اس وقت اگر ہم نے پولیس ٹیشن اترسو سے رابطہ قائم کیا ان کا یہ کہ اس کی شراخت محمد اشرف بوکر سناب محمد صادق بوکر جو کہ ریاست جمعوں کا بتایا جانے والا ہے لیکن فیلحال جو محمد اشرف بوکر وہ گڑوے لارنوں میں رہائش پذیر ہے اس حوالے سے پولیس نے ایک کیس بھی دلش کیا ہے اور مزید تحقیقات شروع ہو گیا ہے کہ کن پرستیتیوں میں کن حالات میں محمد اشرف بوکر کی موت واقع ہوئی ہے پھر سے پتا دوں جو ربی کشمیر کے علاقے شانگست کے برارے آنگن سے اطلاع ملی ہے ہمیں کہ پولیس اترسو کا ایک مصدقہ اطلاع ملی ہے جس کی بنا پر انہوں نے دیر رات برارے آنگن جنگل کی طرف اپنا روح کیا اور جس کی قیادت ایسے جو اترسو خود کر رہی تھی اور انہوں نے وہاں پہ ایک شخص کے لاش پائی جس کی شراخت محمد اشرف بوکر سناب محمد صادق بوکر ریاست جمعوں کے بطور ہوئی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اوپر والے جنگل میں اس کی لاش پائی گیا ہے لیکن آپ کچھ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جو لاش کی ہے حالت بنی ہوئے کافی بھوسیدہ ہو چکا ہے اور اس پیس منظر میں پولیس نے کیس بھی درج کیا ہے اور مزید تحقیقات جاری جاری ہوا ہے کہ اس حوالے سے محترم یہ ایک بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ آجا کر لی گلستہ اللہ ایفیڈ کے مادم سے تو دیجی کے ساتھ اپنے میز بام تیر مظفر اور میرے کیامل ایک پر صلی اللہ ایفیڈ کو اجازت خدا حافظ السلام علیکم